پاکستان بھر کو سمجھ آ چکی ہے دنیا بھر کو سمجھ آ چکی ہے اس وقت پاکستان کے مسائل کا حل کہاں پہ ہے اور اب لوگ جو ہیں وہ اب لوگ بہت حمد کر کے بڑے بڑے تگڑے لوگوں کے سامنے مو پر یہ باتیں کر رہے ہیں کہ پیوی نمبر 804 اور اڈیالا جیل کے مقینوں سے بات چیت کی جائے اور ان کو آن بورڈ لیا جائے اور یہ جو انتقام کی پالیسی چل رہی ہے پچھلے دو سال سے اس پالیسی کو ترک کیا جائے پاکستان تحریک انصاف کو ڈیمولش کرنا عمران خان صاحب کو کرش کرنا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں رہنماؤں کے ساتھ جو ظلم کیا گیا اس کو ختم کرنا چاہیے یہ باتیں اب علل اعلان ہونا شروع ہو گئی ہیں اور یہ باتیں برہائی راست کی جا رہی ہیں آرمی چیف جنرل آسمونی صاحب سے کیسے کی جا رہی ہیں اس کی میں آپ کو بقاعدہ طور پر تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ اب باتیں جو ہیں وہ ڈرائنگ روم میں ہونے والی باتیں اب کھلے عام ہو رہی ہیں اور کھلے عام یہ باتیں کی جا رہی ہیں معاملہ کہاں سے شروع ہوا اس وقت بھی تمام ہر روز کسی نہ کسی عدالت میں نو مئی کے ملزمان جو ہیں ان کو عدالت میں لے جائے جاتا ہے کسی کو لے جائے جاتا ہے کسی کو نہیں لے جائے جاتا وہ بے شمار لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں قید ہیں اور پریشر جو ہے وہ اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ اور ہمارے انٹیلیجنس اداروں پہ بڑھتا جا رہا ہے پہلے جو بات کی جاتی تھی پلوچستان کی اور خبر پکونخہ کی مسنگ پرسنس کی اب وہ سارے کا سارا اشو آگیا ہے پنجاب میں اور پنجاب کے لوگ اب علیہ اعلان جو باتیں کر رہے ہیں کھلے عام کر رہے ہیں کھلے بندوں کر رہے ہیں کہ جناب یہ جو مسنگ پرسنس کا کھیل ہے یہ ختم کیا جائے اور ہمارے پیاروں کو واپس لٹایا جائے اور نہ ہی ہمیں فوجی تحویل میں سیویلنس کو دینا قبول ہے نہ ہی فوجی عدالتیں قبول ہیں وہ ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ پچھلے وی لاغ میں شیئر کر چکا ہوں کل بھی اس وقت ملزمان کو لائے جاتا ہے اور ملزمان میں کہوں ہیں ڈاکٹر یاسمین داشت تقریباً 75 سال عمر ہے مومبر ترین اور انتہائی شریف خاتون آلیہ حمزہ سنم جاویز یہ تو ہیں خواتین اس کے بعد محمود و رشید اگین ستر سال اجاز چودری صاحب سینیٹر اگین ستر سال عمر صرف راج کیما صاحب سابق گورنر ان لوگوں کو رسوہ کیا جا رہا ہے اور صرف ایگو کا مسئلہ ہے انا کا مسئلہ ہے اور انتقام کا مسئلہ ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے مسائل حل ہو سکتے ہیں پھل فور ہو سکتے ہیں اور صرف آپ کو اسٹیبشمنٹ کو ہماری ملٹری لیڈرشپ کو اپنی ایگو کو اپنے ناک کو وہ ذرا تھوڑا سا نیچہ کرنا پڑے گا قومی مفاد کی خاطر ملک کی مفاد کی خاطر قومی سلامتی کی خاطر لیکن پھل وقت کیا نہیں جا رہا اور دوسری جانب جو ڈیمولش پی ٹی آئی ہے وہ اس میں جلتی پر جو جلتی پر تیل کا کام ہے وہ کر رہا ہے الیکشن کمیشن الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر آپ حیرت انگیز طور پر بلکہ شرمناک حرکت ہے الیکشن کمیشن کی کہ پاکستان تحریک امصاب اپنے تین دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکی ہے اور تینوں دفعہ الیکشن کمیشن نے کوئی سات سو جماعتیں ہیں ریجسٹرڈ الیکشن کمیشن کے پاس صرف ایک جماعت پر بار بار اعتراض کر رہا ہے اور وہ چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے جس چار رتن ہیں وہ ہرگز ہرگز اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور ایک کرائیسز کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا جو کرائیسز ہے اس کے ذمہ دار اس کے تانے بنیں اگر آپ سو میں سے ساٹھ فیصد کہیں گے تو ساٹھ فیصد حصہ فیلڈ میں الیکشن کمیشن کا ہے اگر الیکشن کمیشن ہمت کرتا اور ریزسٹ کرتا تو اس وقت جو سیچوشن ہے یہ نہ ہوتی اور دوسرے کردار ہیں ہمارے چیف جسٹس قاضی فائیسز صاحب اگر وہ بھی ہمت کرتے اور وہ بھی جررت کا مظاہرہ کرتے اور اپنی آئینی اختیارات کو آئینی طریقے سے استعمال کرتے تو بھی اس وقت ملک اس بہران کا اس تقلیف کا شکار نہ ہوتا لیکن جناب چیف جسٹس قاضی فائیسز صاحب نے بھی وہی کام کیا جو کہ ہو رہا ہے اب الیکشن کمیشن نے کیا کیا جی الیکشن کمیشن نے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو طلب کر لیا ہے تیس اپنیل کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے اور الیکشن کمیشن پولٹیکل فینانس ننگ نے پی ٹی آئی کو تیس اپنیل کو پیش ہونے کی ہدایت کر دی ہے اور تیسی بار پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن پر اعتراض آئیت کر دیا ہے اب اس کے علاوہ اور کچھ ہو نہیں سکتا کہ سوائے اس کے یہ کہا جائے کہ نہ ان کو شرم آتی ہے نہ ان کو حیاء آتی ہے اور بہران پر بہران پیدا کیے جا رہے ہیں کیونکہ کسی کا کچھ نہیں جانا مسلم دیگ نواز وہ اپنا اقتدار انجوائے کر رہی ہے فارم سنت آلیس کے تحت وہ پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی ان کی حکومت ہے بلوشتان میں بھی ان کی حکومتیں ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم دیگ نواز تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے سن میں پیپلز پارٹی انجوائے کر رہی ہے اور یہ سب کو نقصان کس کو ہو رہا ہے نقصان صرف اور صرف آف پاجے پاکستان کو اور ملٹری لیڈرشیپ کیری پالیشیوں کی وجہ سے صرف اور صرف نقصان آف پاجے پاکستان کو ہو رہا ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو ہو رہا ہے اور عوام اور فوج کے درمیان فاطلے مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں جس کا ہم نے ایک حال ایک تصویر جو ہے وہ کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے کمرہ عدالت نمبر ون میں دیکھ لی اب زور زور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ امران خان صاحب سے بات کر لیں کل شہباز شریف صاحب گئے کراچی سٹا اف ایکشنگ وہاں پہ بزنس کمیونٹی سے ان کا انٹریکشن تھا انہوں نے وہاں پہ خطاب عام فرمایا گپ شپ لگائی اور اچھی گپ شپ لگا لیتے ہیں وہ اور وہاں پہ پھر ایک سوال ہوا ایک سوال نہیں تھا وہ بلکہ وہ پورا کا پورا ایک آئینہ تھا وہ دکھایا کہ عارف حبیب صاحب اعنی انہوں نے کراچی میں شہباز شریف صاحب سے ایک سوال کیا پہلے وہ سوال سن لیں غور سے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ سوال کس سے کیا گیا اور اس کا جواب کس کے پاس جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا ایک ہاتھ ملایا تھا وہ ہاتھ اپنے مینجنگ ڈیریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا جی اور میں اعتقدر وہ وہ سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ تھا فورٹی تو تھاؤزن پوائنٹس تھے آج سیونٹی تو تھاؤزن پوائنٹس الہمدلہ اس پر یہ پہندہ ہے اس پر یہ پہندہ ہے اس پر یہ پہندہ ہے مارکی جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ بڑی ہے اور ڈالر ٹرمز میں تیرہ بلین دولر اور روپی ٹرمز جو ہے وہ کوئی سکس ٹریلین روپیز جو ہے کی ویلیویشن میں جو ہے وہ اضافہ ہو اسی طرح کہ آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے اس کے اچھے نتائج جو ہے میں چاہوں گا کہ دو اور ہاتھ ملائیں دو اور ہاتھ جو ہے میں سجز کروں گا آپ کی جو ہے سبیشن کہ ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوبر اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائجیں انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھ رہی آپ یہ کر سکتے ہیں انڈیا کے ساتھ بھی جو ہے معاملات کو ٹھیک کرتے ہیں دوسرا جو اڈیالیا کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے وہ آپ کر سکتے ہیں یہ اگر بیسک چیز جو ہے جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے پورے پاکستان کو پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس تو کوئی اختیاری نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس اتنی آثورٹی ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ ہاتھ ملائیں یا امران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملائیں یہ آثورٹی صرف ہمارے سپہ سالار کو ہے اور اس لیے عارف حبیب صاحب نے بات تو کی شہباز شریف صاحب سے لیکن وہ دراصل مخاطب تھے جنرل آسم منیر صاحب سے کہ جناب ملک کو اگر بہتری کی طرف لیکھے جانا ہے کشیدگی ختم کرنی ہے ٹینشن کو ختم کرنا ہے اور سیاسی احتقام لے کر آنا ہے تو پھر یہ کام کریں آپ امران خان صاحب سے ہاتھ ملائیں اور امران خان صاحب سے بات کریں اور یہ جو سلسلہ انتقام اس کو ختم کر دیا جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی سائب مشورہ ہے عارف حبیب صاحب کا اور عارف حبیب صاحب کافی سوبر آدمی ہیں اور بڑے نپے طلع انداز میں اور انہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنی بات کو کنوے کیا ہے اور دراصل ان کے مخاطب آرمی کی جنرل آسم منیر صاحب تھے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ اس وقت معاملہ کہاں پہ اٹکا ہوا ہے سب چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ معاملات ختم ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ایک اقدام کی وجہ سے ہمارے جو سیکیورٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے ملٹری لیڈرشپ ہے وہ سب کی سب اس وقت انڈر سٹریس ہے